ہم بتاتے ہیں اور ہم وہاں کے پوچھتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم کو خبر دو کہ تم نے کتنا کتنا کمائی کی اور کتنا یہ کمائی کی یہ یہ ارے یہ 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 مطلب یہ باہر کا نہیں یہ وہ اندر کا وہ آتم دھن کتنا کمائی اس کی کمائی سے پرسندہ ہوگی خوزی ہوگی یہ نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے اس کی ہو رہی ہے یہ اب وہ آتم دھن اس کی کمائی کا آپ کو بھی دیا راتہ بتائی جھکتی بتائی تو کتنا کمائی کے لئے آئے وہ نے ایسے کھالی کھڑے ہو گئے تو تم نے کیا کیا تو دو بچہ نالائک کرنے جاتا کہہ رہے تم نے کچھ نہیں کیا اور ایسے ہی بیٹھے رہے گئے تو ان سے کون پیار کرے گا جو موسیقی 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 جب بڑے بھائیہ کے ساتھ میں جیلا سون بدر بیہا تھا تو گروہ مہاراج کے انترابے سانوسار ہم لوگ سون منات ماندل رہے تو وہاں پونجن کے بعد جب یاترہ ہوئی تھی دوران مالک کا حکم ہوگا تھا تو ہم لوگ تچھٹ جھان بجن پر بیٹھے تھے تو جھان پر صرف کرتا گروہ مہاراج کے درستہ ہوگئے تھے اور وہاں اندر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ندی کا بہت بڑا دریہ تھا دریہ پر اتنا کمل کے پھول کھلے ہوئے تھے کہ یہ گن نہیں سکتے تو اس کمل میں اتنا بڑا کمل کھلا تھا جس میں سوامی مہاراج بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لہرہ رہا تھے اور پھر وہ کمل جب ہٹا تو اس میں اتنا پتاس تھا اور سوامی مہاراج سسن دے رہے تھے بڑے بھائیہ بھی وہی بیٹھے تھے اور پھر اس کے بعد میں بھجن پر جب بیٹھایا بھائیہ نے سبانسی کی آواز سمجھا رہی تھی میرا نام گیتا دریہ ہم نے کہا کہ میں اکھنڈے سوال مندی میں باتتے کی تو گروہ مہراد کا کئی پرکار کا سوروک انہوں نے دیکھائے دیا اور جیسے مندیر اچھا سجایا رہتا ہے انہوں نے پرکار کا بہت اچھا سجایا رہا تھا اور انیک پرکار کے مالی کے سوروک دیکھائی دے رہے تھے میرا رہا 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 ڈاکٹر سوروک میں مالی کے دور آہ رہا ہی مالی کے لئے میں بہت اچھے مہر رہی ہے اور آج هذاو نے ہی ہماروز میں بیٹھا تھا تو مجھے دارہ اور پرکار دکھا دیا ساتھ بہنگے ساتھ بہنگے ساتھ بہنگے ساتھ بہنگے میرا ناں لاؤکنگا میرا جلا جو ہے چون بھاکنگا اور کاسی جو ہے آوستر گنگا ساتھ بہنگا جو ہے پارہیں پوشٹ مجھے میں جب سوہنات سوہنات مندیر جب بھائیہ سادھنا پر بیٹھائے پھلے مالا کرائے پھر سادھنا پر بیٹھائے سادھنا پر ہم نے دیکھا بھائیہ 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 اور ہمیں لائٹ پرکار بھی ملا پہلے لائٹ میں تیلے روئیں کی ریم جیسے بنتی ہوئی پھر اس میں سفید روشنی آئی پھر اس کے بعد سفید میں لائلما آئی لائلما آئی پھر سفید آئی پھر اس کے بعد سفید میں نیر آئیہ پھر دھیرے 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 کم جو دکھائی ہوئی ہے ساتھ بجائے لائٹ جب بھائیہ ہمیں یہاں بڑھے لائٹ پر بیٹھائے دو ہمیں پر دکھائی ساتھ بجائے ساتھ بجائے ساتھ بجائے ساتھ بجائے جب آج ہم بھاجر میں ہم کو نیلا نیلا آکا سورا نیلا آکا دکھائی دیا ہم کو یہاں سے دکھائیں ہم سنچا کہ ساتھ بجائے ہم ساتھ بجائے ساتھ بجائے ہم ساتھ بجائے اور بھائیہ اور بیٹھائے ہم دکھائی پڑی دکھائی پڑی ہم دکھائی پڑی ہم ہم نے بہت اچھا لگا ہم نے سوچا کہ آؤل بھی آگے کچھ دیکھتے لیکن اس کے بعد ہم کو کچھ نہیں دکھائی پڑا پھر ہم نے سوچا کہ دکھائی پڑی دکھائی پڑی لیکن ہم دکھائی پڑی دکھائی دکھائی ساتھ بجائے ہم کو کوئی ساتھ جائے جائے مہان جائے محمد جائے جائے سام جائے میکن جائے ساتھ گرو جائے 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 میں رام اچھر سنگھ گرام شیوکور بکاس خن جمال پور تھانا جمال پور جیلا مرزاپور کا نوازی ہوں بڑی بھیعہ کے ساتھ ادھی اس کارکرم کے پہلے سنبھادر میں مرزاپور سے ہوتے ہوئے سنبھادر کی طرف کارکرم لگا تھا اور اُدھر بھومتے چہلتے ہم لوگ بھائیہ کوئی جیسا سندیش میرا تھا انتر سے کہ گروہ مہاراج کی عزیم دیا پر سے ہی اس اسکان پر جانے پر بھجن دھیان بنے گا تو وہ لے گئے اس اسکان پر جہاں ایک مندر تھا سومیسکر مندر سومنات مندر اور سومنات مندر پر جب لے گئے ہم لوگ ادھر بھومتہ حل کر کے کھرے ایک ایسے جگہ پر پہنچے سومنات مندر کے ہی پرچن میں جہاں پر بڑے بھجا نے دھیان بھجن پر بٹھویا اور وہاں پر ہم لوگوں نے کیا بھجن دھیان پر بٹھتے ہی ایک آئی ایک سنٹرل آجیسن ہو گیا گروہ سومنات سامنے پرکٹ گیا اور تمام آکھریتیاں اس میں تحل کے گھوٹے جیسے کہنے کا مطلب یہ سنگت کچھ ادھر ادھر تحل رہی تھی لیکن ساپ نجر نہیں آ رہی گروہ مالک ساپ تابہ رہتے ہیں لیکن سنگت کون کی ایک کہتے ہیں یہ ساپ نجر نہیں آ رہی اس طرح سے دریشیوں کو ہم نے وہاں پر دیکھا گروہ مالک کی دیاب مہد کا وہاں سے پرچے ملا اور یہاں پر بھی اس سمیہ جب کام کر رہا گروہ پوری ماں کے اتر پر بھجن دھیان پر جب بٹھا جاتا ہے تو تھکے مالے آئے یہ لیکن مالک کی دیاب مہد ملکی ہے ایک آئی ایک سنٹرل آجیسن ہوتا ہے انتر میں بھلگ جل جاتا ہے لائٹ جل جاتی ہے پرکاس پرکٹ ہو جاتا ہے اور اس میں رہ رہ کر تمام روپوں پرکٹ ہوتے ہیں لیکن ساپ ابھی تک نجر ساٹھ گروہ جائے گروہ جائے گروہ جائے گروہ جائے میرا نام بھرت مور جیلا سون بھادر کے رہنے بھانے آج بادر کی گھر کی آواز سنائی دیتا ستگر جائے گردی ستگر جائے گردی میرا نام بجندر ہے میں دلی سے آئیم اور جب میں کار دھیان پر بیٹھا تو مجھے سفید سپرکاف نجر آیا جیسے چھوٹی تی بندی ہوتی ہے اس سے تھوڑا چھوٹا تو اس نے بہت چمک تھی اس نے گروہ مہراج دکھائی دیتا ستگر جائے گردی میں سبھے سمرن دھیان پر بیٹھا سمرن تو جب کرتا ہوں تو مہراج دی نجر آتے مگر دھیان پر بیٹھتا ہوں تو تھوڑی بہت جلگ آتی ہے اور جلدی سے چلے آتی ہے پہلے تو بھجان ہم کو پانچ سل چلا گیا تھا لیکن یہاں آنے سے جو ہے بھجان کچھ بننے لگا ہے اور دین پاسوری کا جو آب آج ہے اس کو آنے لگی آنے لگی اور کنائی دینے لگی چلگاری کچھ آتا ہے اور چلا جاتا ہے پولک سنیما کا جان ہے وہ آتا تھا اچھا ہے ٹھیک ہے اور کچھ دے گا اچھا ملکہ آپ نے کو پونیما کا چاند دکھائی دیا ہے نا آپ کہاں سے آئے ہو ہم تو آئے ہیں پچھلا سے نام کیا ہے بھئی آپ کا لام پر سنیما صدامہ دی صدامہ دی کھتنی ہے دیا میر انتا ہی ہوتری اور آپ پر گروہ مال نے اُدار دی صدگرو جے گردی صدگرو جے گردی صدگرو جے گردی جان demás ایس کنگ پرこれ ہمیارا نام ویس برما has یہاں پر آیا تو کیا دین موجود ہے اہاں پر آیا تو میں جوتیا سے روف کا درسل ہمی کا سوار می کیا ہوں اور اُسے آگے بڑھنے کی کوشش کیا تو مطلب تھوڑا بھی ہی اُس نے نیرا آیا پھر آیا پھر گیا پھر آیا یہاں پر بہت دریشتی کے لیے بہت اچھی جگہ ہے اور یہاں پر مانی کی دیا بہت برس رہی ہے اچھا ہے جہاں پر بہت 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 بہ شبہ لیکن میں بہت دن پر کاس آجا تھا مجھے سین لوگاں آنکھیں کھل گئی میری نام کیا ہے؟ جوٹی دلی کی رہنے والی ہو بھجن کیا تو بھجن میں کیا سنا آپ نے بھجن میں نہیں بھرا ہوں میرے نام آشا ہے میں دلی سے آج ہوں اور کل میں اندر مندر میں بیٹھا ہی تو مجھے ایسا لگا کہ میں اوپر کو اٹھ رہی ہوں اور بھجن میں بھجن کیا تو بھجن کیا تھا ہم گرام بامی پوشت پوشتا تھانا نربا جلا کانکور کے رہنے والے ہیں میرا نامہ سوکمار ساہو ہے ہم جب بھجن میں بیٹھے تو گھنٹے اور شنگ کی آواز سنائی پڑھے اور چینیوں کی آواز سنائی پڑھے سات گروہ جائے گروہ دے میرا نام رجیتا ہے اور میرا گناہ سوکمار کی رہنے والی ہوں کیا پہلچیلے سے آئی ہوں اور میں کل بیٹھے چی بھجن پہ تب مجھے نا پرکار دکھائی دیا اور مجھے بہت اچھا لگا اور پھر آج سوہ بھوچتا پہ بیٹھے چی اور مجھے مطلب کی مجھے سکر بھائی دلگر سے مجھے انفہا ہوا اور مجھے بہت اچھا لگا مجھے ساتھ گروہ جای گروہ دے ساتھ گروہ جای گروہ دے میرا نام سچین ہے نگاو کتاوگر دلی سے رہنے والے ہیں پہلی بار گرام پڑیلا میں آئے ہیں تو کل جب انو باؤ کے لیے سنیل بھئیان نے بیٹھایا تو دیان میں دادا گروہ مہاراج کی کلر فرطلیٹی بلک ان وائٹ فرطل دو تین بار آیا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ گروہ مہاراج کا نوری شروع دیکھے گا لیکن دادا گروہ مہاراج کا بلک ان وائٹ شروع اوپر سے آیا دو بار اس کے بعد جو اپنا مکنا والا مندیر ہے یہ پھٹو لگا ہوا ہے ایسا ہی مندیر اوپر سے تھا جیسے نیچے اس کو اوپر سے دیکھ رہے تو ایسے گھوم رہا تھا تو میں نے پر اس کے طرف دعای نہیں دیا اس کے بعد ایسی کالے کالے اندرے چمکتا ہے نائٹ آتی ہے جاتی آتی جاتی ایسے ہوا اس کے بعد جب بجن میں بیٹھے تو کلے تو کچھ آوازیں پکڑ میں نہیں آئی دو تین آوازیں تھی پھر جب دیان لگا تو چوتھے پدگی بانسی کی آواز سنے دے رہی تھی بانسی کی آواز سنے دے رہی چوتھے پدگی تو میں پھر بھائیہ نے پوچھا کسی کو انہوں کو ہوا تو میں نے بتائے نہیں کہ بولیں گے اس کو اب اسے چوتھے پدگی اس کی کیسے آوازیں آ رہی ہیں یہ تو کئی ایسے ہی بول رہا ہوگا تو پھر کل ستائستہ اکتے تو میں 26 تاریف کو آیا تو ساٹھے دس بجے کے آس پاس کا سمیں تھا رویند ساو بھائیہ ہے انہوں نے میرے کو بٹھایا انترکت مندر میں تو انہوں نے بتایا بجن کیسے کرنا ہے دیانوے کیسے بیٹھ رہا جیسے ہی میں دیانوے بیٹھا دو تین منٹ ہوئی تھی اتنی پرکاس آیا اتنا پرکاس آیا آنکھیں اس کو سین نہیں کر پائی آیا چلا گیا تو میں نے آنکھوں کے سامنے انگلی رکھ لی اس کے بعد پھر پرکاس آیا پھر بھی وہ سین نہیں ہوا تو بھائیہ نے بولا تھا جب وہاں پہ دیانوے کے بعد بجن پہ بیٹھنا تو میں نے یہ انوما نہیں لگا تھا کہ میں بجن پہ بیٹھوں گا پھر بھی وہ پرکاس آئے گا تو بجن پہ میں بیٹھا تو اوپر کی دھونے سنائی تھی رہی تھی لیکن وہ سپسٹ نہیں تھی کون سے دام چاہ رہی ہے تم بجن پہ بیٹھا تو ایک دم جیسے سورج بلکل آنکھوں کے سامنے آکے رکھ گیا ہو آنکھیں اسے ملی نہیں پائی چار پچھ بارے ایسے آنکھیں پلٹی بند ہوئی کھلی اس کو سین نہیں نہیں کر پائی اس کے بعد پھر چلا گیا پھر اندھیر ہو گیا میں بجن پہ بیٹھا رہا تو پان سات بارے ایسے پرکاس آیا لاسٹ میں تو دائنی طرف سے آ رہا تھا ایسے آیا رکھا پھر چلا گیا پھر آیا پھر رکھا پھر چلا گیا تو اس وقت میں سمجھ میں نہیں آیا پھر وہ بھائیہ کو بتایا دیرے دیرے ایسے ہی ہوتا ہے اپنے آپ کا ایکسپیڈنس نہیں ہویا دیرے دیرے پریکٹس کرو گے گروہ مارس کی دیا ہوگی تو رکھنے لگ جائے تو یہ سامنے رہا نمہ ہو تھا سات گرو جائے گرو دیر جائے جائے گرو دیر دان کشکا ربکا ہم جو ہاں گاہ آپ کو تاوگٹ کے رہنے والے ہیں دنڈی کے نام میرا آواز شجیو ہے اور جو ہمیں پہلی بار یہ آیا ہوں بڑے لگ گاہوں میں اور جو میرے کو کل انباؤ ہو ہا کل تو ایک بار چنکا رہا لگا تھا اور آج جو ہے سپیت چکر دکھا کے اور ستارے دکھائی دیئے یہ ہماری ایک گرو بہن ہے ہم کو جو ہے جہاں روڑی لگا جائے اور اوپر چڑھا جائے جینب ہو گیا ست پر جائے ست پر جائے ست پر جائے ست پر جائے راجی کمار سنگھ گیٹر نیوڑا نیوازی گوٹا پودنگر اتر پڑے یہاں بڑے لہا دھاں میں آپ لوگوں کو آنے کے لیے بہت 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 اور امیر کرتا ہوں جب ہی پڑکی ہے سب پڑھائے ہون پڑھائے اس میں ہم لوگ سب لوگ کھملی دھو کر کے اس سب کے ساتھ منائیں یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں کچھ بڑھاپ کر کے جائیں کچھ لے کر کے جائیں میرا آنبھاو اس پرکار سے یہاں پر ہوا ہے جیسے کی کل گرگاو بھائی لوگوں نے جو بھاو سے جو بھجن کیا بھاو سے جو پراتنا وہ بھاو میں ہم ہو گیا ہوگیا بھاو میں اس میم آدم ہوگیا جو کیا اپنے آپ انترہ آدمات سے بھاو پیدا ہونے لگا آپ سے آنے لگا اس طرح سے بھاو اگر آپ کے مند میں آتا ہے تو گرہو معڈاری جس ضرور کریں گے یہ میں آپ کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں گا میں آپ سبوں سے کہتا ہوں ان بھاب جرور ملے گا آپ سچے مند سے اس پرامتما کو یاد کریں گے جرور آپ ملے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ جب آپ دھیان مغندر بیٹھتے ہیں آپ کو جرور سنائیں پڑے گا مجھے سنائیں پڑتا ہے جیسے کی میں بھجن میں بیٹھتا ہوں آواز بہت جوڑ سے آواز آتی ہے بہت جوڑ سے آواز آتی ہے کبھی کبھی اور گھسار مندر سپیر سپیر رنگ کے مندر پہاڑ ایسے دکھائی دیتے ہیں یوکی میں اس لوگ میں یہاں پہ جمعیل لوگ میں انگر نکر دیتا ہوں اس لئے آپ لوگ بھائیوں سے ایک اوڑ ہے کسی اس کو آپ بھجن دھیان سمیدن جرور کریں جرور آپ کو سبتہ ملے گی ساتھ پوز جائے رات گروہ دے گروہ دے رات گروہ دے میں رام سنجیون رام گری پوٹ خونسا دیٹھک خاتے پور سریمان جی نیماثی ہوں جس وقت ستشنگ دیا جا رہا تھا ہوں اس وقت پراتنا دو پراتنا جب لوگی گری ان میں میں دھیان پور بک پرماتمہ کا دھیان کر کے پراتنا پہی اس وقت جب ہم گاؤں بڑھلا آئے تو ہمیں پتہ نہیں تھا اتنا آجامگر اور جڑوہ برگاہوں کا نیواسی ہے جینا آجامگر لائٹ ٹو ناؤں ہمیں ساتھ سے گروہ جائے گروہ جائے ہمیں